بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ای سی کلاس کی میتمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ای سی میں جو کلکولس کی بک ہے ایس ایم یوسف صاحب کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر سکس شروع کیا ہوا ہے اس سے پہلے ڈیفرنٹ لیکچرز میں ہم لوگ نے پچھلی ایکسرسائز کے تمام کوئسٹن سالو کر لیے تھے تو آج کیسے لیکچر میں ہم لوگ کر رہے ہیں سکس پوائنٹ سیون کے کوسٹن نمبر نائن سے لے کر ٹویلف تک سالو کریں گے پچھلی لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز سیکس پوائنٹ سیون کے poreسٹن نمبر ون سے لے کر ایٹ تک بھی سالو کر لیے تھے تو اس میں ہم لوگ انہیں آج کیسے لیکچر میں کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ انہیں سیکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پیرامیٹرک ایکوئین گیون ہوں اور ایک کوئی پیرامیٹرک ایکوئین گیون ہوں اس کی ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن اور ایکوئین آف نارمل لائن کس طریقے سے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کو ہم لوگ آج سیکھیں گے ٹھیک ہے تو کوئیسٹن نمبر نائن ہے ہمارے پاس اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے تاکہ ایک آدھا کوئی میں سکپ بھی کر دوں تو اسی میٹھن کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ خود کر لیں تو کوئیسٹن نمبر نائن ہے ہمارے پاس x is equal to 2 a cos theta minus a cos 2 theta دیا ہو ہے y is equal to دیا ہو ہے 2 a sin theta minus a sin 2 theta at theta is equal to pi over 2 وہ کہتا ہے فائنڈ کریں ایکوئین آف ٹینجنٹ ان ایکوئین آف نارمل at given curve indicated point ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے آپ لوگ فارمولے دیکھ لیں ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن کا ٹھیک ہے تو ایکوئین آف یہاں پہ میں فارمولاز لکھوا رہا ہوں فارمولاز لکھ لیں اس کے ایکوئین آف ٹینجنٹ ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ کوئی ایکس وائی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے وائی منس وائی ون ٹھیک ہے وائی منس وائی ون یہاں پہ M ہوتا ہے اور X منس X یا سمال Y دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ X Y دیا ہے تو سمال Y سمال X یہ capital Y capital X Y منس Y is equal to M into X منس X اچھا ہمارے پاس given کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس capital X اور capital Y کو رہنے دینا ہے X اور Y یہ ہمارے پاس given ہوگا اس کے علاوہ M کیسے نکالتے ہیں M is equal to ہوتا ہے slope of tangent slope of tangent اس کا فارمولا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی function دیا ہوا ہے Y کا اس کا نکالو DY over DX اور اس میں point put کر دو X Y یہ کیا ہوتا ہے slope of tangent جب ہمارے پاس کوئی parameter کی کوئی اندی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پہ apply کرتے ہیں chain rule chain rule apply کر کے ہم لوگ کیا نکال دیں گے DY over DX پھر اس میں کیا put کر دیں گے point put کر دیں گے یہ تو فارمولا ہو گیا equal of tangent line کا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا فارمولا ہے یہ پہلا فارمولا نمبر 1 ہو گیا یہ فارمولا نمبر 2 equal of normal line کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس equal of normal line at point x at point x اور negative sign لگا دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے باقی m کس طریقے سے نکالتے ہیں m میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ کیا ہوتا ہے slope of tangent slope of tangent ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جو y فنکشن ہوگا اس کا x کے لئے ہاں سے differentiate کر لینا ہے اور اس میں کیا put کر لینا ہے ہم لوگوں نے point تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس m آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو فارمولے ہم لوگ use کریں گے اب ہم لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے x y چاہیے just ہم لوگوں نے equation of tangent line کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے x y کی value اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے m چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے m m جس کو کہتے ہیں slope of tangent اور وہ کسی بھی فنکشن کا derivative لے کے اس میں point port کر کے نکالا جاتا ہے تو اب ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں equation of tangent line کے لئے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ x ہے یہ کیا ہے y یہ parameter کی equation دی ہوئی ہیں ہمیں x اور y کی کوئی constant value چاہیے کیا چاہیے ہمیں کوئی constant value چاہیے ٹھیک ہے تو کس طریقے سے نکالیں گے دیکھیں ہمارے پاس theta کتنا دیا ہوئے pi over 2 pi کس کے equal ہوتا ہے 180 degree کے 180 degree کو 2 پہ divide کرو ہمارے پاس آ جائے گا 90 degree theta کتنا آگیا 90 degree ہمیں value چاہیے x کی اور y کی تو theta کی جگہ آپ اس میں پورٹ کرتے جائیں تو یہ آ جائے گا 2a cause 90 degree minus a cause 2 90 degree ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2a cause 90 0 ہوتا ہے minus a یہ 2 multiplied by 90 کتنا ہو جائے گا cause 80 ہو جائے گا cause 180 ٹھیک ہے minus a cause 180 minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا plus کا a مطلب ہمارے پاس x کی value کتنی آگئی plus کا a آگیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے y کی value نکالیں گے تو جہاں پہ theta ہے وہاں پہ 90 پورٹ کر دیں گے تو 2a یہ آ جائے گا sin 90 minus a sin 2 multiplied by 90 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 2a sin 91 ہوتا ہے minus a sin 180 آ جائے گا 2 کو 90 سے multiply کریں گے 180 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2a minus a sin 180 0 ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2a تو y کی value کتنی آگئی ہمارے پاس 2a آگیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے x اور y نکال لینا x اور y آگیا اب ہم لوگ نے نکالنا ہے dy over dx تو dy over dx اگر ہمارے پاس simple y function ہوتا تو ہم لوگ اس کا جس طرح دیکھیں right hand side پہ اگر theta ہے تو اس کو theta کے لیے ہاں سے differentiate کریں گے ٹھیک ہے اگر y function ہوتا تو اس کو ہم لوگ differentiate کر لیتے جب ہمارے پاس x اور y کوئی parameter کی کوئی اندھی ہوئی ہو نا تو اس کے لیے ہم لوگ نے apply کرنا ہوتا ہے chain rule تو یہ x ہے تو اس کا theta کے لیے ہاں سے differentiate کریں گے اس کو y ہے تو theta کے لیے ہاں سے differentiate کریں گے پھر chain rule apply ایکوئین 1 and 2 with respect to theta تو یہ dx ہے ٹھیک ہے dx over d theta لکھیں گے d over d theta اور bracket میں آ جائے گا x کس کے equal ہے 2a cos theta minus a cos of 2 theta ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 2a constant cos theta کا derivative کیا ہوتا ہے minus sin theta minus a constant cos 2 theta کا derivative کیا ہوتا ہے minus 2 sin 2 theta کیونکہ cos 2 theta کا minus 2 theta 2 theta کا فردر derivative لیں گے تو 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 2a sin theta plus 2a sin 2 theta ٹھیک ہے تو یہ plus کا ہے یہ minus کا پہلے plus والا لکھ لو پھر minus 2a اس میں سے کامل لے لے یہ ہمارے پاس آ جائے گا sin 2 theta minus sin theta ٹھیک ہے sin 2 theta minus sin theta آ جائے گا اب یہ فارمولا اس پہ apply کریں گے ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے sin a minus sin b sin a minus sin b کا فارمولا آپ لوگ نے پڑھا ہو گئے کہ وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس sin 2 theta minus sin theta آ گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے بچوں dx over d theta کا یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے sin 2 theta minus sin theta تو 2a ٹھیک ہے 2a یہ آپ لوگ اس کو ادھر ہی رہنے دیں بعد میں اس کو پھر simplify کرتے ہیں تو یہ equation 2 ہے اس کا بھی theta کے لیے حاصل differentiate کر دیں گے dy over d theta تو یہ آجائے گا d over d theta یہاں پہ y function کس کے equal ہے ہمارے پاس یہ برابر ہے 2a sin theta minus a sin 2 theta تو یہ is equal to ہو جائے گا اس میں 2a as a constant ہے تو 2a sin theta کا derivative کتنا ہوتا ہے cos theta minus a sin 2 theta کا derivative کتنا ہوتا ہے 2 cos 2 theta اس میں سے common ہم لوگ لے سکتے ہیں 2a common آجائے گا تو یہ آجائے گا cos theta minus cos 2 theta تو یہ ہمارے پاس آجائے گا d by over d theta اب اس پہ apply کر دیں گے اب اس پہ apply کر دیں گے ہم لوگ chain rule تو chain rule کا formula کیا ہوتا ہے by یہاں پہ لکھیں گے chain rule چین rule کا formula ہوتا ہے d y over یہاں پہ y اور x تھا تو لکھیں گے d y over dx is equal to d y over d theta مطلب یہ پہلے لکھتے ہیں پھر اس کو الٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا d x over d theta یہ ہمارے پاس کیا تھا d x over d theta اگر اس کو الٹ کر دیں گے d theta over d x لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one divided by two a کیا آ جائے گا sin two theta minus sin theta آ جائے گا ٹھیک ہے تو d y over d theta یہ result ہے ہمارے پاس کیا ہے two a cos theta minus cos two theta یہ divide میں آ جائے گا تو یہ two a کیا ہے sin two theta minus sin of theta two a سے two a کٹ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ d y over dx ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ انہیں مزید simplify کر لینا تو اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں یہاں پہ فارمولے بھی ہم لوگ use کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے d y over dx is equal to کیا ہے cos theta minus cos of two theta اس کے بعد کیا ہے sin two theta minus sin of theta تو یہ یہاں پہ جو میں نے فارمولے use کرنے ہے وہ دیکھ لیں آپ لوگ فارمولا کیا ہوتا ہے فرسٹ ایرمے پر چکے ہیں ہم لوگ cos a minus cos b minus two sin a plus b over two dot sin a minus b over two یہ مطلب اس پہ apply کرنا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس sin a minus sin b اس کا فارمولا ہوتا ہے two cos a plus b over two dot sin a minus b over two اوپر ہمارے پاس یہاں پہ a is equal to کس کے برابر ہے theta کے b کس کے برابر ہے two theta کے اس کے لیے ہمارے پاس theta a کس کے برابر ہے two theta کے اور b کس کے برابر ہے theta کے تو یہ فارمولے apply کر دیں گے اس کے اوپر first year والے تو d y over dx is equal to کس کے برابر ہے minus two sin a کس کے برابر theta plus two theta کتنا ہو جائے گا three theta over two اور کیا ہے ہمارے پاس sin a minus b over two theta minus two theta minus two theta minus theta over two ہو جائے گا اور اس کے بعد sin a minus n b کس کے برابر ہے یہ two cause a plus b مطلب اس کو add کریں گے three theta over two dot sin a minus b over two مطلب theta over two ہو جائے گا two theta minus theta theta over two ٹھیک ہے تو یہ two سے two کاٹ جائے گا آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے sin minus theta کس کے برابر ہوتا ہے minus sin theta کے برابر ہوتا ہے تو یہ negative sin اس سے کیا ہو جائے گا sine theta over two ٹھیک ہے اور divided by یہ ہمارے پاس آ جائے گا cause three theta over two sine theta over two آ جائے گا یہ اور یہ سیم ہے کٹ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا بر جائے گا sine over cause اس کا angle بھی سیم ہے sine over cause کس کے برابر ہوتا ہے ten ten three theta ہمیں چاہیے اب slope کیا چاہیے slope چاہیے تو slope کے لئے ہم لوگ اس میں کیا پورٹ کریں گے کیونکہ یہ ہم پہ theta آگیا ہے تو ہم angle پورٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کر لیں گے پھر فارمولات لائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ m is equal to d y over dx اور اس میں ہمارے پاس angle کتنا آیا 90 degree آیا ٹھیک ہے پائی ہو یہ بھلا تو اس میں put کر دیں گے یہ آجائے گا 10 3 2 یہ کتنا 90 ٹھیک ہے اس کو ہمارے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 90 کو 3 سے multiply کریں تو پہ divide کریں تو ہمارے پاس آجائے گا 135 degree آجائے گا 10 135 degree کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا ایم آجائے گا ٹھیک ہے اب لوگ نے نکال نیا ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن اور نارمل لائن تو سب سے پہلے ایکوئین آف ٹینجنٹ ایکوئین آف ٹینجنٹ ایٹ ایکس وائی ٹھیک ہے تو فارمولا کیا ہم نے بتایا وائی منس وائی ایز ایکوال ٹو ایم انٹو ایکس منس سمال ایکس ٹھیک ہے وائی منس وائی وائی کون سا ہمارے پاس یہ والا ہے وائی یہ کیا ہمارے پاس وائی دیا ہوا اس کو ہم لوگ لکھ لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ایکس اچھا دوسری ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ وائی کتنا تھا یہ ہمارے پاس وائی کی ویلیو کتنی ہے یہ ٹو اے میں نے بتایا تھا ایکس کی ویلیو کتنی ہے اے تو یہاں پہ اے آ جائے گا ٹھیک ہے تو سمال کر کے وائی منس ٹو اے ایکس پلس کا اے آ جائے گا ٹھیک ہے پلس کا اے تو یہ منس کے در کیا ہو جائیں گے پلس کے تو وائی منس ٹو اے پلس ایکس منس اے ایکس پہلے آپ لوگ ایکس لکھو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھو اس میں سے وائی لکھو ایکس پلس وائی منس ٹو اے منس اے تو کتنا ہو جائے گا منس ٹھری اے ایز ایکول ٹو اے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے نکالنی ہے ایکوئین آف نارمل لائن ایکوئین آف آف نارمل لائن کا ٹھیک ہے ایٹ پوئین ایکس کاما وائی تو ایکس کتنا ہمارے پاس اے ہے اور وائی کتنا ہمارے پاس ٹو اے ہے ٹھیک ہے تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس وائی منس سمال وائی ایز ایکوال ٹو منس ون اوور ایم کیپیٹل ایکس منس سمال ایکس لکھ دیں وائی منس وائی کس کے برابر ہے ٹو ای ایز ایکوال ٹو منس ون اوور ایم ایم کیپیٹل آیا تھا منس ون آیا تھا تو ایکس منس سمال ایکس کس کے برابر اے کے تو وائی منس ٹو ایز ایکس 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 منس ای منس ٹو ای آجائے گا ایکس منس اے تو یہ پلس کے در کیا ہو جائیں گے ایکس منس اے منس وائی پلس ٹو اے ایکس ایکس منس کیپیٹل وائی منس اے پلس ٹو اے کیا ہو جائے گا پلس کا اے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایکوال ٹو کس کے زیرو کے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گی ایکوئین آف نارمال آجائے گی ایکوئین آف نارمال لائن آجائے ٹھیک ہے تو آئی تینگ یہ کوئیسن نمبر نائن آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ نے اس ایکس سائز کا کوئیسن نمبر ٹین کو سالو کرنا ہے اس کے بعد کوئیسن نمبر الیون ہے وہ میں آپ لوگ کو کروا دیتا ہوں تو سالو کرنا ہے تو سٹوڈن یہ ہے ہمارے پاس کوئیسن نمبر الیون ٹھیک ہے اس کا سلوشن اس کو آپ لوگ ون کا نام دے دیں اس کو آپ لوگ دو کا نام دے دیں سب سے پہلے کوئی انف نکالنے پھر کوئی انف نرم لکانی تو کوئی انف ٹین کے لیے ہمیں ایکس وائی کی ویلو ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ سلوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایکس کی ویلو نکالنے ٹھیک ہے یہ فائی جو ہے آپ لوگ پوٹ کر دیں کسمیں ون اور ٹو میں تو ہمارے پاس جب ون میں پوٹ کریں گے تو ادھر دیکھ لیں ٹی کی جگہ پہ فائی رکھ دیں گے تو یہ آجائے گا فائی منس ون ٹری اوور ٹو فائی منس ون کتنا ہو جائے گا فور کی پاور ٹری اوور ٹو 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 کتنا آگیا ایٹ یہ ہمارے پاس آگیا کتنا ایکس آگیا ایکس کی ویلو کتنی آگئی ایٹ آگئی اسی طرح سے اس میں پورٹ کر لیں گے تو یہ آجائے گا ٹری ٹی کی ویلو کتنی ہے فائی تو یہ ہمارے پاس وائی آجائے گی کس کی وائی کی ویلو آجائے گی ایکس وائی ہم لوگ نے نکال لیا ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے سلوپ چاہیے کیا چاہیے سلوپ تو جب ایکس وائی دیئے ہیں تو آپ لوگ انہیں اس پہ چین رول اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی ٹی کے لحاؤ سے اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیں اس کو بھی ٹی کے لحاؤ سے ڈیفرینشیٹ کر چین رول اپلائی کر لیں تو یہاں پہ لکھیں گے ڈیفرینشیٹ ایکوئین وان اینڈ ٹو وید ریسپیک ٹو ٹی کیونکہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ٹی کا فنکشن دیا ہوا ہے تو یہ لکھیں گے ڈی ایکس اسے کم ٹھیک ہے ٹی منس ون کا فردہ ڈیریویٹ ہو لیں گے وان لے آئے گا ٹری اوور ٹی منس ون اس کا لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا وان اوور ٹو ٹھیک ہے یہ آجائے گا ڈی ایکس آجائے گا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے ہم دوسری کوئی ان کو ڈی فرنشیٹ کریں گے تو ٹری کونسٹنٹ ہے یہاں پہ لکھیں کہ ٹی آور ٹی وائ کس کے برابر ہمارے پاس ٹری ٹی کے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹری اور مطلب ٹری آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹی منس وان کی پاور وان آجائے گا ٹھیک ہے اب اپلائی کر دیں گے بائی چین رول بائی چین رول ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس وائی اور ایکس تھا تو لکھیں گے ڈی وائی اوور ڈی ایکس پہلے ہم لوگ یہ والا لکھتے ہیں ڈی وائی اوور ڈی ٹی اس کو الٹ کر دیں گے ڈی ٹی اوور ڈی ایکس ٹھیک ہے تو ڈی وائی اوور ڈی ٹی کتنا آیا تھری ڈی وائی بائی یہ ہمارے پاس کتنا آیا تھری اوور ٹو ٹی منس ون اس کی پاور وان آور ٹو ہو جائے گی اب اس میں ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں اس کو سمپلی فائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ نے ویلی کون سی پورٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ اس 3 کو 3 سے کٹ دیں یہ ورہ جو آجائے گا ہمارے پاس ٹو ڈی منس ون کی پاور ون آور ٹو تو یہ آجائے گا ڈی وائ ڈی ایک ہم لوگ نے سلوپ نکالنا تھا وہ ہوتا ڈی وائ ڈی ایک اٹ پوائنٹ پوائنٹ ہمارے پاس مدلاب ٹی کی ویلیو ہے یہ والی کتنی دی ہوئی ہے ہمارے پاس ٹی از اکوال ٹو فائی تو ٹو فائی منس ون ون آور ٹو کی آجائے گا ٹو فور ون آور ٹو ٹھیک ہے اس کو سمپلی فائی کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا ٹو کا سکیار ون آور ٹو ٹو سے ٹو کٹ گیا تو ایم کتنا آگیا ہمارے پاس ون آگیا ٹھیک ہے ایم کی ویلو کتنی آگئی یہ ون آگئی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پوائنٹ بھی گیون ہے ایکس وائی بھی گیون ہے اور ہمارے پاس کیا گیون ہے سلوپ بھی گیون اٹھ ہم لوگ اس میں ریپلیس کر دیں گی اس کی ویلو ریپلیس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم لوگ فائنڈ آٹ کریں گے ایکوئین آف ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن ٹھیک ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن ایٹ ایکس کی ویلو کتنی ہے ہمارے پاس ایٹ وائی کی ویلو کتنی ہے فیفٹین مطلب یہ ایکس ہے یہ کیا ہے وائی تو ایکوئین آف ٹینجنٹ لائن کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس وائی منس وائی ایکس منس سمال ایکس تو وائی کیپیٹل ویسے کا ویسے سمال ایکس سمال وائی اور ایکس وائی کیونکہ ایکس پہلے لکھنا ہوتا پھر وائی پھر کونسٹنٹ تو اس کو ایسے لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایکس منس ایٹ یہ پلس کے ہیں منس کے ہو جائیں گے منس وائی پلس کا فیفٹین ایز ایکوال ٹو زیرو تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایکس نارمل لائن تو اس کا سیکنڈ پارٹ ایکوئین آف نارمل لائن ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ کیا لکھتے ہیں ایکس وائی تو ایکس کی وائی کی وائی کی وائی فیفٹین مطلب یہ ایکس ہوتا ہے یہ وائی ہوتا ہے تو فارمولا ہوتا ہے وائی منس وائی منس وان اوور ایم ایکس منس سمال ایکس وائی منس وائی کتنا فیفٹین ایز ایکوال ٹو منس وان آجائے کیونکہ ایم ون تھا تو یہ ایٹ ٹھیک ہے منس کو ملٹی پلائی کر دیں گے وائی منس فیفٹین ایز ایکس ایکس ایٹ یہ منس کے در پلس کے ہو جائیں گے وائی منس فیفٹین پلس ایکس پلس کا ایٹ ایز ایکوال ٹو تو یہ آجائے گا ایکس پلس وائی اور منس کا سیون ایز ایکوال ٹو ٹو ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا آجائے گا سلوشن آجائے گا تو سوری یہاں پہ کیا ہوتا ہے منس منس پلس ہوتا ہے ٹھیک تو تو یہاں پہ منس آجائے گا منس فیفٹین پلس ایٹ کا کتنا ہو جائے گا منس ٹو 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 ٹھ آجائے گا منس ٹو ٹھ تو یہ اس کی آجائے گی ایکوئین آف نارمل لائن ٹھیک ہے اس کا جو قیسٹن نمبر ٹویلو ہے نا اس کو آپ لوگ نے سیم اس کا ایکس بھائی تو گی ون ہو گا ٹھیک ہے اگر پوائنٹ گی ون نہ ہو تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ ایک لوگ سے ٹویلو ہو جائے گا یا نہیں ہو گا ٹھیک ہے تو ٹویلو چلے میں آپ لوگ کو کروا دیتا ہوں اس کا تو بچو یہ نمبر ہے ٹویلو ٹھیک اس میں کہتا ہے show that normal at any point of the curve x بھی دیا ہوا ہے مطلب ہم لوگ نے اس میں سے کیا نہیں کرنا ہے اس میں سے ہم لوگ نے پروف کرنا ہے کہ دیسٹنس کا ریزلٹ سے کتنا آئے گا یہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے پروف کرنا کیے ٹھیک ہے سیم اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہو ہے آپ لوگ نے نکال ایک این آف نرمل ٹھیک ہے تو ایک این آف نرمل کا جو ریزلٹ آئے گا وہ یہ والا آئے گا ٹھیک ہے سیم اس پروسس سے آپ لوگ نے ایک این آف نرمل نکال لینی ہے جب یہ ریزلٹ آ جائے گا اس کا ٹھیک ہے اس کو سالو کرنا ہے آپ لوگ نے تو یہ ہمارے پاس آیا کاس تھیٹا ایکس ٹھیک ہے کاس تھیٹا ایکس پلس سائن تھیٹا وائ منس ای ایز ایکوال ٹو زیرو مطلب یہ والی فارم آ جائے گی ہمارے پاس ای ایکس پلس بی کر لیں تو ای ہمارے پاس کس کے برابر آیا کاس تھیٹا ایکس کے ساتھ والی ویلیو اے کی ہوتی ہے وائ کے ساتھ والی ویلیو بی کی ہوتی ہے اور سی کتنا آیا منس اے آیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے لکھنا ہے دیسٹنس دیسٹنس فرام اوریجن اوریجن کیا ہوتا ہے بچوں زیرو زیرو مطلب یہ ایکس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے وائ ہوتا ہے یہ ایکس کی ویلیو یہ وائ کی ویلیو تو دیسٹنس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے اے ایکس پلس بی وائ پلس سی کا ماد ڈیوائیڈ بائ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے اے کا سکیر پلس بی کا سکیر ٹھیک ہے ایکس وائ کیا ہے ہمارے پاس یہ زیرو ہے یہ زیرو ہے اے سے اور بی سے ملٹیپلائی ہوگا یہ تو زیرو ہو جائے گا تو دیسٹنس ہمارے پاس آجائے گا یہاں پہ اے یہ زیرو پلس بی یہ زیرو پلس سی دیوائیڈ بائ کیا آجائے گا فارمولا اے کا سکیر پلس بی کا سکیر تو ڈی ایس ایکوال ٹو ہمارے پاس یہ زیرو یہ زیرو جسٹ سی رہ جائے گا فارمولا بات جائے گا اے کا سکیر پلس بی کا سکیر تو ڈی ایس ایکوال ٹو سی کس کے ایکوال ہے ہمارے پاس منس ایک آمار ڈیوائیڈ بائ ایک سکیر یہ ہے تو یہ بی ہے اس کا سکیر لیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا سین سکیر ٹیٹا تو یہ آجائے گا کس سکیر ٹیٹا پلس سین سکیر ٹیٹا ٹھیک ہے تو یہ منس ایک امار کیا ہوتا ہے پلس اے یہ سکیر ٹیٹا سین سکیر ٹیٹا ون کے برابر ون میں نے سولو کروائے ٹیٹا آپ سمجھ آگئے ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس سیلیکٹر میں ہم لوگ اس ایک سرسائز کے بقیہ کو سولو کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ